اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے جیسا ایک موڈل امریکہ اور یورپ نے اپنا کرافٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل اکانومی کا اس کے پیرلل ایک موڈل لانا چاہتے ہیں کہ جو ڈالر ڈومیننٹ نہ ہو تو ابھی اس کے لیے ان کو بہت سٹریگل کرنی پڑے گی کیونکہ امریکہ جو ہے جو پیٹرو ڈالر اکانومی اور اس کی پولیٹکس ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ہر سطح پر جا سکتا ہے دیکھیں اس میں انڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کروشل اور وہ بہت ہی زیادہ نیگٹیف بھی ہے آپ دیکھیں کہ چونکہ سرحدیں چین اور انڈیا کی ملتی ہیں دونوں کی سو ارب ڈالر کی تجارت تو ہے مگر جو اس وقت ایکٹیف کانفلٹ موجود ہے سرحدوں پہ وہ چین اور بھارت کی جو ہے بہت زیادہ فر ٹریڈ پر بھی اور ان کے بارڈرز پر بھی بہت زیادہ اثر ڈال رہا ہے اور چین اگر پاکستان بھی اس میں جاتا ہے تو چین اور پاکستان کی جو کیمیسٹری ہے وہ برکس میں پھر انڈیا کی کیمیسٹری کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے کیونکہ پاکستان کا ڈسپیوٹ سرحدی اور کشمیر پر موجود ہے انڈیا کے ساتھ چین اپنی جو فوجیں ہیں وہ بڑھا رہا ہے تو وہاں برکس میں اگر پاکستان اور چین بیٹھیں گے اکٹھے تو اس سے انڈیا کی جو ڈیپلومیٹک پاور ہے وہ انڈرمائن ہوگی اور اس اپنی جو ڈیپلومیٹک پاور ہے چین اور پاکستان کی اس کو وہ اکٹھے ہونے نہیں دینا چاہ رہا ہے اس فورم پہ ٹھیک ہے نویس صاحب اب ہم جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جیو پولیٹکس بھی اپنی جگہ پر ہے گلوبلی پولیٹکس بھی ہے دنیا میں اب جنگیں جو ہیں وہ اسکری جنگیں نہیں ہوں گی موشی جنگیں کہلائی جائیں گی تو چائنہ اس چیز کو ریلائز کر چکا ہے انڈیا کر چکا ہے روس کر چکا ہے لیکن مغربی ممالک اور امریکہ ابھی تک اس کو نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے ریلائز دیکھیں امریکہ کا جب کبھی بھی آپ کسی بھی امریکی سفارتکار سے بات کریں تو ایک ان کا جملہ ہوتا ہے کہ our policy is purely based on a national interest اور فیلحال جو ان کی thinking ہے جو national interest کے اوپر based ہے اس اس میں ان کے ہاں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے which is the armament industry تو ان کے انٹرسٹ میں تو ہر وقت یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ جنگ ہوتی رہے اور اس سے ان کی وہ انڈسٹری چلتی رہے اب یہ ان کا national interest ہے اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں ان کے اپنے پریزیڈن نے کہا کہ شاید سولہ دن ایسے گزرے ہیں when the united states of america was not involved in a war anywhere تو ان کی تو total وہ ہی رہے گی اور ان کو انڈسٹی فنچہ حسین کو بنید ہے جانب نہیں ہے اور وہ تمہ بات کو حظیم جوڑا ونسبتا ہے ورہا بات موقع گوابی بات میکنین چین حسین 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 ملہ Create رہا بات مکتنی نہ کلا کرنے کے باتے ملہتر کے ذری باتے ہیں ایتر ve عجید اور کم میکنین انوہر بات کھر تیارے تشاید تیوڑا جتے باتیوڑا اگر آپ سایید صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کو کی دنیا جو ہے وہ بیپولر کی وجہ یونی پولر اپنے اپنے مفادات ملک کی مفادات اب جس طرح ہم دیکھ رہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے جس طرح یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے ہمیں گندم کی بھی پرابلم ہو ری پوری دنیا کو کرائیسز آ رہے ہیں ہمیں انرجی کے کرائیسز آ رہے ہیں اس وقت جو بھارت روس کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہا ہے تیل خرید رہا ہے روبیل میں خرید رہا ہے حالانکہ امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر بھی ہے تو مطلب اب وہ ڈومینیٹنگ سٹائل یا ڈومینیٹنگ اس کا جو ایک امپریشن تھا امریکہ کا وہ زائل ہو چکا ہے دیکھیں جس کے جے میں پیسے نہ اس کی زیادہ دنیا سمپل سو بلین ڈالر کی صرف ٹریڈ امریکہ انڈیا کی مارکیٹس میں کرتا ہے اب ہمیں بھی یہی چاہیے تھا کہ شاید ہمیں ان سے رشیہ سے سستہ تیل ہمیں لینا چاہیے تھا لیکن جب بھی آپ کرزے پر ڈپینڈ کریں گے پھر یہ آجاتی ہے ازاد خارجہ پاول جی کی بات کے اوپر اس میں آجتے ہیں ابھی بھی پھر میں دوبارہ اس کی جو میں بات کروں گا یہ جو جسے مجھے کافی دوکھ ہے بریکس میں نہ جانے کا اس میں ابھی ہم آ رہے نا کیا 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 وجوہات رہی ہمارے اپنی کیا لوپولز ہیں یا انٹرنیشنل کیا لیکن آپ کے جیم میں اگر پیسے ہوں آپ یہ کرزے سے نکلیں اپنے یہ جو ہے وہ اس قابلیت جو ہے اس کو بڑھائیں اپنے یہ جو لونز کی طرف آئی ایم آف کے چنگل سے آپ نکلیں آپ انڈیا کی طرح آپ اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ انڈیپینڈ فارن پالیسی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے مجبوری ہیں آپ کے ہاتھ بندے ہوئے اور یہ یہ گورنمنٹ نہیں اسے پیشلی والی گورنمنٹ اسے پیشلی سارے انوار پیچھے سے ایک ٹریل چلی آ رہی تو بالکل آپ کے آپ you have to be strong financially only then world will listen to you ٹھیک ہے اب کامران ذرا پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں شاید ہمارے آگے آنے والی جنریشن بھی سنے گی friendship is indeed deep مطلب اتنا ہمیں پتہ ہے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ آپ کا کی پانٹنر پاکستان چائنا کا آپ کا سی پیک کے میگا پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ کا بی ای رائی کا آپ کی جو بیلٹ اینڈ روڈ والے انیشیٹیو ہے پاکستان کو نہیں بلانا آپ نے ایسے چودہ میمبرز کو بلائیا جو کہ نون میمبرز تھے برکس کے پاکستان کو کیا وجہ رہی چائنا کے ایکسکیوزز کے بارے میں آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بہت اچھے رہی ہیں جو بھی حکومت آئی ہے اس لیے ان تعلقات کو آگے بڑھایا ہے اگر وہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ زرداری صاحب نے چین کے ساتھ جو سی پیک ہے اس کی اتداء کی تھی اور پھر اس کو آگے میاں صاحب نے بڑھایا مگر گزش تک چار سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ جو حال ہوا ہے اس نے چائنا کو پاکستان سے بہت زیادہ مایوس بھی کیا ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اور ڈپلومیسی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اور ہم نے تقریباً اپنے تمام دوستوں کو ناراض کیا ہے جس میں ہمارے مشرق وستہ کے دوست بھی شامل ہیں مشرق باید کے دوست بھی شامل ہیں اور اس میں چین بھی شامل ہیں اب ڈپلومیٹک لی جب آپ ایک موف کر جاتے ہیں تو پھر اس کو ریورس کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ابھی چین آپ کو لا کے بٹھا دے مگر وہ چین دیکھ رہا ہے کہ ہم میرے جو مفاد ہیں جو خطے میں مجھے افہانستان میں چاہیے تھا جو مجھے سی پیک کے ذریعے چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی ایک چین آف گوڈز ان سرویسز بنا سکر ایفریکا کو فیڈ کر سکے مگر وہ ابھی تک پاکستان بنے نہیں دی آپ کی نہ سڑک کمپلیٹ ہوئی ہے نہ آپ کی جو ریکنسٹرکشن اپورچنیٹی زون ہے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اب دیکھیں نا اگر انرجی کریس تھا اس وقت ہم انرجی کریس میں ہیں مگر ماضی کا انرجی کریسیس 2013 کا اگر ہم بات کر رہی ہیں اس سے پہلے کی تو وہ تھا کہ پیسٹری کا انسٹالٹ کے پیسٹری ہمارے پاس تھی ہی نہیں چین ہی تھا جس نے اپنے اپنے بینکوں کا پیسہ ہمیں دیا ان سے کرز دیا